شاہد لائی چلیے زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے آخر تک جب تک میں رائیو ختم نہ کروں کیونکہ یہاں پہ ان نوجوانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جو نوجوان صبح سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا کیونکہ کوئی گیند باز ہے کوئی ملے باز ہے کوئی بکٹ کیپر ہے تو کوئی لکسپنر ہے کوئی آپسپنر ہے لیکن جہاں ورلڈ کپ جاری ہے اور ورلڈ کپ کے ساتھ ساتھ کل آپ نے میکسویل کی وہ بیٹنگ دیکھی ہوگی جو رات بر افغانستان کے کھلاڑیوں کو ستاتا ہوگا کہ آخر میکسویل نے کیا کیا ہمارے گیند بازوں کے ساتھ شاہد یہاں سے بھی کوئی ایسا کرکیٹر نکلے گا جو جمعو کشمیر اور زلہ آنتناک کا نام روشن کرے گا یہاں پر اس وقت پوچھ کے ساتھ ساتھ جو مینجر ہے وہ بلکل یہاں پہ نزدیکی سے دیکھ رہا ہے کیونکہ ٹیلنٹ اینٹ ہے یہاں پہ اور اس ٹیلنٹ اینٹ میں کون کون سے کھلاڑی نکلیں گے جو اگلے سیزن کے لیے اس سرکٹ ٹیم کا حصہ بنے گے کیونکہ اس سرکٹ ٹیم کا کافی اچھا ٹریک ریکارڈ رہا ہے میں آپ کو نوجوانوں کی تصویریں دکھانے کی کوچش کروں گا ہالانکہ میں ہی بالوال بچ گیا کیونکہ ایسا بلے باز شاید میں نے آپ کو پہلے میٹسویل کا بتا دیا شاید یہی میٹسویل کے روپ میں نظر آئیں گے لیکن کیا کوچھ ان کو ٹیم میں سیلیکٹ کر پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن میں بات کرنے کی کوشش کروں گا مینیزمنٹ سے جو اس کو چلاتے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے میں چاہوں گا کہ بڑھنے باز میرے ساتھی کو نہ مارے جب اس کے پاس یہ اندازی تھوڑا سا وہ کنٹرول کرے اپنے شوٹ پر کیونکہ یہ جو بیڑ ہے یہ دکھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو کیونکہ نومبر کے مہینے میں کھلاڑیوں میں کتنا جوش ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا سابق کرکیٹر ہے جو کی نیشنل نیول کے کرکیٹر ہے جمہ کشمیر کے لیے جمہ کشمیر کے لیے کھیلائے انہوں نے ہم بھی ان کو جانتے ہیں نزدیکی سے ایک اکاڈمی بھی چلاتے ہیں لیکن آج یہ یہاں پہ ان ٹرائلز کو نزدیکی سے مونیٹر کر رہے اب ایک بھائی یہ بٹھائیے کہ شاید ہم بھی دس پندرہ میرے سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ نکھار نظر نہیں آرہا ہے ان میں جو نکھار نظر آنا چاہیے کیا کمی ہے سلام علیہ وسلم ایک چلی انٹرسٹریٹر کی بہت نہیں ہے پہلے تو ہم بوئیس ڈگری کالیج کے پرنسپل کے کافی مشکور ہے جنہوں نے اتنا تعاون تو دے دیا کہ یہاں پہ ایلو کیا ٹرائلز کے لیے بولا صاحب یہاں سے آجائے کیونکہ جی آپ نے تو ڈگری کالیج انٹرہ کی پرنسپل صاحب کے اجازت دیا یہاں پہ یہ کاثروں کنگس کالب کی ٹرائلز ہے اوپن ٹرائل ہے تو ابھی چل رہا ہے پروسس بہت سارے لڑکے تھے جن کو بچاروں کو پتا بھی نہیں تھا اپنے ہی یونی فارم میں تھے ایسے ہی آگئے تو اب کاثروں صاحب نے اپنی ہی یونی فارم مانگوائی ان کے لیے پروائیڈ کی تو پروسس چل رہا ہے لیکن ایک چیز ہم نے دیکھا کہ کسی کا شو جو ہے جو ایک کرکیٹر کے لیے ہونا چاہے وہ شو پہن کے نہیں ہے حالانکہ انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اوپن ٹرائلز ہے یہاں پہ اور ایک سپورٹسمن کی پہچان تو اس کے جوتے سے ہی ہوتی ہے کہ جب اس کا جوتا اچھا ہوگا اچھا مطلب فٹا ہوا بھی کیوں نہ ہو لیکن سپورٹس شو ہونا چاہے ہم کسی اور شو میں شو میں آ جائیں گے تو اس سے کیا لگے گا کہ کیا کرکیٹر ہے یا پھر دیکھیں آدھت نہیں ہے ان بچاروں کی آدھت نہیں ہے اگر آپ انتناگ ساؤت کشمیر یا ان کو کمپیرزم کرے گے سری نگر والوں بہت پیچھے ہیں لیکن ساؤت کشمیر اور ما شاء اللہ انتناگ نے تو ہمیشہ مات دیا سری نگر کو امی کے زبان سے یہ بات شاید اچھی نہیں لگی دیکھیں ہمارا ٹائم ایک تھا ہمارے ٹائم میں عبدالکویم باغو صاحب تھے ہمارے ٹائم میں پارویز رسول صاحب تھے تو یہ بچارے ان کو کون سا پلیٹ فارم ہے یہ لوکل کرکٹ کھیلتے ہیں میٹنگ پہ کھیلتے ہیں آپ نے بھی لوکل آپ نے بھی لوکل اب سبھی کے پاس مطلب کسی کو احلانے نواز ہوگا سبھی کے پاس تو نہیں یہ ہوگا لیکن جتنا سافر میں نے کیا یہ تھوڑی ہی کر سکتے اس لئے بول رہا ہوں کہ ان کو چاہیے مدد کی ضرورت ہے ان کو جو قدم آج قطرح صاحب نے اٹھایا آئی یہ چیزیں چاہیے یہاں پر جی تو لگتا ہے آپ کو کچھ کھلاڑی نکلیں گے آج یہاں سے ضرور انشاءاللہ ایک گینز باز میں میری بھی نظر پڑ رہی ہے اس کو تھوڑا سا اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا لگتا ہے کہ آنے والا مستقبل وہ ہوگا ابھی ہم شارٹ لسٹ کرنے والے ہیں دس بیس جنوں کو شارٹ لسٹ کریں پھر ان کو میں ایکڈیمی میں لے جا کے پورا دیکھوں گا جس کی فٹنس لیویل ہوگی وہ ٹیم میں آج ایک اور امتحان سے گزارنا پڑے گا شاید وہاں پہ فیل ہو جائے لیکن یہاں پہ ایک ایسا لڈکھا ہے لگتا ہے کی فیزیکل فٹنس بہت اچھی ہوگی ہیلمٹ پہن کے بلکل ایک کرکیٹر لگ رہے ہیں جو ان کا جوتا ہے بلکل ان کا بلہ گلا سارا کچھ لگا کیا کتنا اچھا قدم ہے بہت اچھا قدم ہے ہمارے آپ کہاں سے ہو پہلے نانیل سے آئے ہیں تو کیا آپ کو پہلی پتا تھا یہاں پہ پہلے پتا نہیں تھا بس 11 بجے پتا چلا آج 11 بجے مطلب آپ کی ٹرین بڑی لیٹ چلے اچھی بات بلے 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 بات ہو تو کیا لگتے آپ کو کی اس سے آپ کو اچھی سیکھ ملے گی کرکٹ ہمیشہ یوت کے لیے جو ایک آدم ہوتا ہے وہ اچھے ہوتی ہے اس سے بہتر ہوگی گھبرائے ہوئے ہو چلے ریمیز بھائی سے بات کرتے ریمیز میں تھوڑے سا یہاں پہ جائے لانتناک پر ہی فوکس کریں گے اسلام علیکم پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے دگری کالج انتناک ان کا مجھ شکر گزار ہوں کہ انہیں نے ہمیں آج یہاں پہ پرمیشن دی اور یہ ٹرائلز ہینے کار کرنے کا موقع دیا دوسرا میں حلال صاحب کا بھی شکر گزار ہے تو مجھے یہ لگا اندر سے میرے یہ فیلنگ آگئی کہ یار یوت کو نہیں موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ ایک ایسا قدم بڑھا جائے جیسے میں ایمک صاحب کے ساتھ پھر بات کی کیسا ہوگا تو اگر آپ دیکھیں میرے خیال سے کچھ لوگوں کو برے بھی لگی گی بات جو ہمارے کشمیر کا کرکٹ ہے میرے خیال سے تیس چالیس پلیئر کا ہائی جائے کر کے رکھا ہے آپ جہاں بھی کھیلنے جائیں گے آپ کو وہی تیس لڑکے ملیں گے جب نومبر کا مہینہ آگیا یہ کہہ رہے ہے کچھ کھلاریوں نے اس کو کشمیر میں اب کی بات نہیں ہے دیکھیں اب جاگ گیا نہیں جاگ گیا نہیں بسکلی میرا ایکسپیرینس نہیں تھا اس سال میں نے پورا سیزن کھیلا تو مجھے سمجھ آئے دیکھیں باہر سے بات ہی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹورنیمنٹ جو چل رہے آپ دیکھیں کہ کچھ نام میں نام نہیں لوں گا جو باقی یوت ہے وہ پیچھے رہا جاتا ہے جو بھی یوت ہے جو مینیجمنٹ ہے جہاں بھی کوئی ٹورنیمنٹ ہو رہا ہے جیسے یہ جو اگر بیس لڑکے تیس لڑکے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے داکہ جو یوت ہے وہ آگے آئے ان کے ساتھ سیکھ کے کھیلے جب وہ سیکھیں گے تو کھیلیں گے اگر آپ دیکھیں گے اگر دس پلیئر میں اپنی ہی بات کروں گا میں اپنی ٹیم لائی جو بھی پورے کشمیر میں پلیئر ہے میں انہی کو لارہا تھا لیکن اس سے میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ آج کے یوت کو ایک موقع ملنا چاہیے جیسے آپ نے امی صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے کسی کے پاس جوتا نہیں ہے پیڈ نہیں ہے تو پلیٹ فارم پروائیڈ کرنے میں آج آگے آیا ہوں اور میں باقیوں سے اپیل کرتا کسی اور کمپنے ہمارے پاس بھی شو لیکن ایک کرکیٹر کی پہچان اس کے شو سے پہلے ہوتی ہے کہ آج کچھ لڑکے جو آئے تھے آئے تھے آئے شو بھی برابر تھا آئے تھے لیکن کچھ لڑکے آئے جو نے رکست کری کہ ہم بھی پار لینا چاہے تو ان کے لئے امیق صاحب نے بولا کیسے تو یونیفارم میں تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم سب کے لئے دو دن کے لئے امیق صاحب پورا ہے اس کے بعد جو بھی سیلیکشن ہو گیا میرے خیال سے یہ پہلے ہریانہ میں ٹورنیمنٹ کھیلا جائے گا اور لوکل لیوز پہ ابھی جو ٹورنیمنٹ ہے جو ٹرائز نکلے گا نیکس ٹیئر انشاءاللہ آپ یہی دیکھیں گے جو یہاں سے پلیئرز نکلیں گے کاثرو کنگز میں یہی کھیلیں گے اچھی خبر ہے لوجوان کے لیے یہاں سے ہی ٹیلنٹ ہوگا یہاں سے ہی کھلاڑی نکلیں گے وہی اس ٹیم کا حصہ بنے گے ادھر جانے کیا ضرورت ہے کیونکہ شاہد اب یہ تھک گئے ہے تھک اس لیے گیا کیونکہ ان کا ماننا کی کچھ کھلاڑی نے پورے ٹورنیمنٹ کو ہائی جیک کر کے رکھا پورے سبہ کشمیر میں جدہ بھی ٹورنیمنٹ ہوتا ہے یہاں بھی آج یہاں بھی کھیلیں گے ادھر بھی جائیں گے اور یہ بھی ہم نے دیکھا اس سال کی ایک میچ جب صبح ہوتا تھا اور جب کوئی کھلاڑی آؤٹ ہوتا تھا اس کے بعد اس کو دوسرے ویلی پہ جانا ہوتا تھا اور وہ اپنی کٹ لے کے بھاگ جاتا تھا ایسے بھاگ جاتا تھا کہ آخر وہ کھلاڑی کہا گیا اور اس کو دوسرے ویگر پہ دیکھتے تھے شاید وہ اچھی بات نہیں ہے شاید وہ